اسلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو بہت امپارٹنٹ ہے انٹرویو کے لیاسے پاکستان میں مختلف میکموں میں اسو سی طور پر ایپی ایسی اور پیپی ایسی کے ایکزیم میں کچھ معلومات کو جنرل نالج پوچھا جاتا ہے تو زیادہ تر پاکستان کی معلومات پر فوکس کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اپنے شہر کے بارے میں جاننا چاہیے کہ وہاں پہ کونسی امپارٹنٹ جگہ ہیں اس کی اسٹری کیا ہے کونسی مشہور جگہ ہیں پھر ہم آگے چلتے ہیں پاکستان کی معلومات کے بارے میں کچھ اہم معلومات دوں گا یہ سابقہ انٹرویوز میں جو سوالات پوچھے گئے کیڈی ڈیٹ سے یہ اس پہ مشتمل ہے سب سے پہلا سوال ہے پاکستان کا سب سے خوبصورت بیراج کونس ہے تو یہ یاد رکھے گا چشمہ بیراج بہت خوبصورت ہے پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ سب سے چھوٹے بند کا نام تو سب سے چھوٹا بند جو ہے وہ ہے ورسک بند بہت اہم سوال ہے پاکستان کی بلند ترین چوٹی کا نام بتائیں تو آپ نے بتانا ہے کہ پاکستان کی جو سب سے بلند ترین چوٹی ہے وہ ہے کیٹو اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً اٹھائیس ہزار دو سو پچاس فیٹ ہے دوبارہ بولوں گا اٹھائیس ہزار دو سو پچاس فیٹ کیٹو کے والے سے یہ اگلا سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کیٹو کی چھوٹی سب سے پہلے کس نے سر کی تو یہ آپ کو یاد رکھنا کہ کنگریز نے کی تھی اس کا نام تھا برمن بوائل لیں برمن بوائل لیں مشہور سوال باب الاسلام پاکستان کے کس علاقے کو کہتے ہیں تو آپ نے کہنا ہے سندھ کو ایک اور اہم سوال جو آج کل معلومات کے لئے پوچھا جاتا ہے گلگیت اور ایپٹ آباد کو کون سا درہ ملاتا ہے تو آپ نے کہنا ہے درہ باب الاسلام اس طریقے سے پوچھیں گے پاکستان میں پہلا ماشاءاللہ کیب لگا تو آپ نے کہنا ہے نائنٹین ففٹی ایٹ میں لگا جی پہلا ماشاءاللہ پاکستان کے سب سے چھوٹے صحبے کا نام وہ پوچھتے ہیں عبادی کے لیات سے کہ سب سے چھوٹا صحبہ جو ہے عبادی کے لیات سے کون ہے کون سا ہے تو بلچستان ہے جہاں پہ عبادی بہت کم ہے بھی یہ مزدوروں کا عالمی دن کے منائے جاتا ہے یا کم مائی کو یا پوری دنیا کا پتہ ہے کیونکہ مائی کا مینہ آ رہے ہیں تو پوچھا جا سکتا ہے پھر سب سے جو اہم کسٹرنہ اسٹری میں سے پوچھا جاتا ہے پاکستان میں پہلا دستور کا بنافض ہوا تو پاکستان میں جو پہلا آئین پہلا دستور جو تھا وہ تیس مارڈ نائنٹین ففٹی سکس کو نافذ ہوا پھر نائنٹین سیونٹ تھری کے جو آئین ہے جو اب تک چل رہا ہے اس میں کتنی دفعات ہیں تو اس میں دو سو اسی دفعات ہیں نائنٹین سیونٹی تھری کے دستور میں ٹو ہنڈرڈ ایٹی دفعات ہیں نائنٹین ففٹی سکس کا جو دستور تھا وہ کس نے تیار کیا نائنٹین ففٹی سکس کا جو آئین تھا وہ چودری محمد علی نے کیا دریائے سندھ جو سب سے بڑا دریائے ہیں اس کا منبع کہا ہے کہ دریائے سندھ جنہی کہاں سے نکل کے آ رہا ہے تو دریائے سندھ مانسرور جیل طبت میں سے نکل کے آ رہا ہے جی کہاں سے مانسرور جیل طبت میں سے پاکستان کا جو خوش ترین صحبہ وہ بلوچستان ہے اور دنیا کا سب سے بڑا مٹی سے بنا ہوا بند دنیا کی بات ہو رہی ہے پاکستان کی نہیں دنیا کی تو بیٹو پاکستان منگلا پاکستان میں آئے منگلا ڈیم پاکستان میں تیسرا آئین جو تھا نینٹی سیونٹی تھری کا وہ کیا بھوا کس کے دور پہ بنایا گیا وہ وزیراعظام ذلقار علی بھٹو کی نگرانی میں جو تھا وہ ترتیب دیا گیا تھا پھر سوال کیا جاتا ہے قومی اسمبلی کا سربراہ کیا کہلاتا ہے تو وہ آپ کو آنا چاہے سپیکر کہلاتا ہے قومی اسمبلی کا جو نیشنل اسمبلی اس کا جو سربراہ ہے وہ سپیکر کہلاتا ہے اور یہ بھی بتاتا چلیں قومی اسمبلی کے سیٹوں کی تعداد تھری فورٹی ٹو ہے سینٹ سینٹ کا جو چیئرمن وہ ہوتا ہے سربراہ ہوتا ہے اس کو چیئرمن کہتے ہیں انیس سو جو تیتر کا آئین ہے اس میں ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ دو ایک سو پر مشتمل ہے قومی اسمبلی اور سینٹ پھر پوچھا جاتا ہے پاکستان میں سب سے پہلے جو پاکستان کے سب سے پہلے بینک کا نام جو ہے وہ ہے بی بینک ہے اور اس کا جو افتتا ہوا تھا پچیس اگیسٹ اور نائنٹین فورٹی سیون یعنی قریب تری بھی پاکستان بنتے ہی اس کا افتتا ہو گیا تھا پاکستان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک کونسا ہے پاکستان کو سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا پاکستان کا پہلا سفارت خانہ کہاں کھولا گیا تو ذرا ایران نے تسلیم کیا تو پہلا سفارت خانہ بھی ایران میں کھولا گیا پاکستان کا سب سے بڑے بجلی گھر کا نام کیا ہے سب سے بڑا جو بجلی گربی ہے وہ منگل ہے پاکستان میں جو عدویات سازی کا سب سے بڑا مرکز کا ہے پاکستان میں زیادہ تر جو عدویات بن رہی ہیں وہ خیبر پختونخواہ میں بن رہی ہیں اور نشہرہ جو شہر ہے وہ مرکز ہے عدویات سازی کا کہ بہت زیادہ وہاں پہ فیکٹریز ہیں میڈیسیز کی پاکستان کا جو پہلا صدر تھا وہ تھے میجر جنرل سکندر مرزا یہ بار بار پوچھا چاہے گا کہ پاکستان کا پہلا صدر میجر جنرل سکندر مرزا پھر منارے پاکستان کی بلندی کتنی ہے تو یہ جناب 196 فٹ اور آٹھ ہنچ ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ میں لاور والے خصوصی طور پر لڑکے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ منارے پاکستان کی بلندی ہے وہ 196 فٹ اور آٹھ ہنچ ہے پاکستان میں اشاری نظام 1974 میں یہ جب پوائنٹس ہیں نا اشاری نظام یہ 1974 میں شروع ہوا بہت اہم کوسٹن کیا گیا ہے بار بار کیا گیا ہے خصوصی طور پر خواتین سے کہ صوبہ سندھ کی پہلی خاتون گورنر کا نام بتائیں تو بیگم رانہ لیاقتلی خان یہ بیگم رانہ لیاقتلی خان صوبہ سندھ کی پہلی خاتون تھی صوبہ پنجاب کا جو سب سے پہلا جو گورنر تھا اس کا کیا نام تھا وہ ایک انگریز تھا سر فرانس موڈی اس کا نام تھا صوبہ پنجاب کے پہلے گورنر کا نام تھا سر فرانس موڈی مرگ بھی پاکستان کے آخری گورنر کا نام وہ جناب ائر معاشر ریٹائر نور خان تھے یہ آخری گورنر تھے ائر معاشر ریٹائر نور خان عالمگیری مسجد کا موجودہ نام بتائیے عالمگیری مسجد کا موجودہ نام بادشاہی مسجد ہے پاکستان آقی میں بہت زیادہ پروگرس اس نے کی تھی تو پاکستان کی آقی ٹیم کا پہلا کپتان کون تھے یہ آپ کا پتہ ہوں نہیں پاکستان کی آقی ٹیم کا جو کپتان تھے وہ تھے علی اقتدار شاہ دارہ علی اقتدار شاہ دارہ یہ پہلے کپتان تھے پاکستان تیس ستمبر نائٹی فورٹی سیون کو اقوام متحدہ کا ممبر بنا یعنی تیس ستمبر نائٹی فورٹی سیون اگیس میں پاکستان بنا ستمبر میں وہ اس کا ممبر بن چکا تھا اقوام متحدہ کا پاکستان ریلویز کا جو پرانا نام تھا وہاں نارڈ ویسٹن ریلویز پاکستان میں خیلائی تحقیقی دارے کا نام سپارکو ہے سپارکو جو ہے پاکستان کے خیلائی تحقیقی دارے کا نام ہے سٹیل میل کا پاکستان سٹیل میل کا جو سنگے منیاد رکھا وہ ذلکواری برٹو نے رکھا تھا پاکستان کا سب سے بڑا پاور آؤس حیدر آباد میں ہے پاکستان کا سب سے بڑا پاور آؤس حیدر آباد میں ہے سب سے بڑا قبرستان یاد رکھے گا ٹھٹھا میں ہے اور اس کو کہتے ہیں مکلی کا قبرستان پہلا سواز خانہ ایران میں کھولا گیا تھا اور سب سے زیادہ وزرع اعظم کا جو حلف لیا وہ پاکستانی صدور کو ان سب سے زیادہ وزرع اعظم سے نا جو حلف لیا وہ جو اعزاز ہے وہ پرویز مشروع کے انہوں نے پانچ وزرع اعظم سے پانچ وزرع سے حلف لیا قرادہ دے مقاصد میں اللہ تعالیٰ کو اقتداری اللہ کا مالک آگیا ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے قرادہ دے مقاصد میں اقتداری اللہ کا مالک کون ہے تو یہ عام سوال ہے لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نوعے جب بے شمار معلومات ہیں مثلا ریڈیو سٹیشن کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ سب سے بڑا ریڈیو سٹیشن کون سا ہے تو آپ کو پتہوں نچے سرمہ بار ریڈیو سٹیشن ہے ون تھاؤزنڈ کلو وارٹ کا پاکستان میں ملتان میں سب سے زیادہ مظہرات ہیں جو ملتان والے بھائی ہیں ہمیں پتہ ہے پاکستان میں سب سے کم شہری جو عبادی ہے نا وہ فاٹا کا شہری علاق ہے دو شہر یا سات فیصد ہے پاکستان کی جو پرانی سپریم کورٹ ہے اس کو فیڈرل کورٹ کہتے تھے پاکستان سپریم کورٹ کا جو پرانا نام ہے وہ ہے فیڈرل کورٹ اور لاسٹ میں بس لپیٹس میں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس ویڈیو کو لائک کریے گا سبکرائب کیجئے گا کہ پاکستان کا لفظ چودری رحمت علی نے کب تجویز کیا جو پاکستان جو تھا وہ نام جو رکھا تھا تجویز کیا تھا وہ چودری رحمت علی نے کیا یہ کچھ معلومات تھیں پاکستان کے حوالے سے کچھ اہم کوسٹن تھے جو بار بار جنرل نالج کے پوچھے جاتے ہیں تقریبا ہر انٹریو میں انہی میں سے ازادہ آتے ہیں ایک یا دو لازمی آئیں گے اس ویڈیو کو لائک کریں سبکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ سب کی تیاری ہو سکی اور یہ بیسک معلومات ہیں پاکستان کی جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ حافظ